یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا سیدیہ جدل حسن والحسین چھا گئے عبر کرم ہو گئے ختم ستم چھا گئے عبر کرم ہو گئے ختم ستم مٹ گئے رنج و علم آ گئے شاہ امم لِللہ اب کر دو کرم لِللہ اب کر دو کرم مل کے اچھی آواز میں لِللہ اب کر دو کرم چھوڑ کر آپ قدر جائیں سرکار کدر جائیں سرکار کدر چھوڑ کر آپ قدر جائیں سرکار کدر صدقہ حسنین کا دو ور نہ مر جائیں گے ہم لِللہ اب کر دو کرم لِللہ اب کر دو کرم بادز حمد و صلاة انتہائی عزتوں کے لائق جنابِ محترم حافظ مرنہ طالب حسین صاحب بلال قادری آپ جتنے بھی احبابِ اہلِ محبت آج کی خوبصورت محفلِ ملاد پاک میں حاضر ہوئے اللہ میری حاضری اور سب کی تشریف آوری اپنی بارگامت قبول و منظور فرمائے محترم بھائی یوسف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے ان کے بیٹوں نے جس زوگ محبت کے ساتھ محفلِ ملاد پاکہ تمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دارین کی عزتیں عطا فرمائے حضرات وقت کافی گزر گیا ہے بس تھوڑا سا وقت باقی ہے زنگی کا وقت بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے اور وقت کی جو قدر کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر نہ کرے وہ ناکام ہو جاتے ہیں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہوتا ہماری نیکیاں اللہ کرم فرما دے جو ہوتی ہیں وہ بھی اخلاص سے خالی ہوتی ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے یادر کیے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ ساتھویں آسماء پہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں سرسجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور سجدے میں رہ کے وہ قانپ رہے ہیں لرز رہے ہیں اللہ کا خوف ہے در ہے وہ عبادت کرتے ہوئے بھی لرزیں ہم گناہ کرتے ہوئے بھی نہ ڈھریں اللہ اب بھی ان کا سجدہ جاری ہے قیامت تک کے لیے سجدہ جاری رہے گا اتنا لمبا سجدہ نہ کھانا نہ پینا فقط سجدے میں رہنا اللہ قیامت قائم ہوگی وہ فرشتے سجدے سے سر اٹھا کے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے تیرا مقام بڑا عالی ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے ساری زندگی عبادت میں رہنے بالوں کی یہ الفاظ کہ مالک ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے آج ہم جو پانچ وقت کی جماعت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے ہم کیا کہیں گے اللہ معاف فرما دے اللہ کرم فرما دے بس اس دن کی جو فکر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایمان والا نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ سو محلات اس کے جنت میں بنا دیتے ہیں کتنے محلات سو محلات اور ایک دوسری روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے درجے بلند کرتے ہیں کتنا انام ہے اس بندے کے لیے جو مسجد میں آکے با جماعت نماز ادا کریں اور جو ایمان والا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا حدیث وعید ہے میرے کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ سمی شاہد ماتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو میں جنگل میں بھیجوں کہ وہ لکڑیاں گٹھی کریں جب لکڑیاں آ جائیں پھر ایک بندے کو آزان پھر اکامت پھر اپنی جگہ مسلے پہ امامت کرنے کے لیے بندے کو کھڑا کر دوں میں خود دیکھو کون مسجد میں آتا ہے کون نہیں آتا اور میرا جی یہ چاہتا ہے جو نہیں آتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں استغفراللہ علیہ عزو بلی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے کریمہ کا صلی اللہ اس کے آگ لگانے کا ارادہ کرنے کتنی تکلیف پہنچاتا ہے وہ بندہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے اسی لیے تو ہمارے اسلاف جس کی ایک نماز جماعت کے بغیر ہوتی سات دنوں تک وہ گھر میں روتا رہتا افسوس کرتا لوگ دوست آباب آتے بھائی بڑا صدمہ ہوا فلا وقت کی آپ کی جماعت رہ گئی ہے اور جس کی تقبیر اولہ پہلی تقبیر رہ جاتی تین دن تک وہ گھر میں افسوس کرتا آئیے آج سے ہم عظم کر لیں معفل ملاد پاک میں آنے والوں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے بس ارادہ کر لیں آزان ہو تو پھر ہمارے سارے کام رک جائے بس فوری طور پر ہم مسجد میں پہنچ کر با جماعت نماز پڑھیں ایک روایت کا مفہم ہے کل میدان محشر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے پوچھا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آزان سننے کے بعد وضو کر کے مسجد میں پہنچتے تھے نماز با جماعت ادا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آزان سے پہلے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے تاکہ ہم زیادہ وقت مسجد میں گزاریں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے سبحان اللہ کتنے عظیم وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں اس وقت مسجد میں ہوتے تھے جب آزان ہوا کرتی تھی آزان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائے کرتے تھے تاکہ ہم زیادہ وقت مسجد میں گزاریں اللہ کی عبادت میں گزاریں اور ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے اب خود ہم نے اپنا معاظنہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے چہرے لے کے جانا ہے اتنا تو ضرور ہونا چاہیے نا کہ ستاروں کی طرح چمک داروں بس اس سے کم اللہ معافہ فرما دے جو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اتمام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جللہ شہر نوہے معافہ ملاد پاک کی برقات عطا فرمائیں اور برقات ملاد پاک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی بھی آپ کا کام ہو نہ ہوتا ہو آپ معافہ ملاد پاک کی منت مانیں اے مالک سچے دل کے ساتھ اے مالک اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں معافہ ملاد پاک کروں گا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کام میں خیر ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا اگر گھر میں پریشانیاں ہیں ترہ ترہ کی مصیبتیں ہیں گھر میں معافہ ملاد پاک کا اتمام کریں معافہ پاک کی برقت سے ساری پریشانیاں ٹل جائیں گے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو ہم سب کو نبی پاک صلیم کی سچی پکی گلامی نصیب فرمائیں ہمیں سچا پکاش کے رسول بنائیں مہارے استاذی محتمم محسن نجیب صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضریوں کو مقبول و منظور فرما کے ہم سب کو سچا پکاش کے رسول بنا دیں ابھی نماز کا وقت قریب ہے نماز ہوگی اور اس کے فوری بعد سب کو سچا پکاش کے رسول بنائیں